اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا فیل امر کا اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے سلاسی مزید فی کے ابواب سے فیل امر کو بنانا سیکھ لیا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھ لیجئے اور سواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیل امر کا آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ فیل نہیں کسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی کوپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کریں فیل نہیں لیکن اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک مادہ آپ کو کرا دیتا ہوں جو پچھلی کلاس میں رہ گیا تھا اور وہ مادہ ہمارا باب استفعال سے آتا ہے تو انشاءاللہ باب استفعال پر ہم اس مادہ کو ڈالیں گے اور اس سے انشاءاللہ ہم فیل امر کو بنائیں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ فیل امر کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم فیل نہیں کو شروع کریں گے تو مادہ جو ہمارے پاس تھا وہ تھا توف واؤ میم جب ہم اس کو باب استفعال پر ڈالیں گے باب استفعال پر ڈالیں گے تو باب استفعال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں اس کا ماضی اور مزارع آنا چاہیے اور اس کا ماضی اور مزارع بنتا ہے استفعال یستفعلو کیا بنتا ہے استفعال یستفعلو کی استفعال جب ہم نے قوف واؤ اور میم مادے کو باب استفعال پر ڈالا تو یہ استفعال یستفعلو کے پیٹن پر کیا بنے گا یہ ہمارا بنے گا ایسے استقوام یستقویمو لیکن ہمارا جو فعل امر بنتا ہے وہ مزارع سے بنتا ہے ماضی سے نہیں بنتا ٹھیک لیکن اب اس میں ایک چینج ہونی ہے وہ چینج کیا ہوتی ہے بھئی اگر آپ نے باب استفعال کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھا ہے سلاسی مزید فی کے ابواب میں سے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں استقواما جو ہے تو یہاں پر واو آ رہا ہے اور واو کو ہم بس صورتِ علف میں تبدیل کرتے ہیں وہ ہم رول ایک اپلے کرتے ہیں مثال کا رول اپلے کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارا کچھ ایسا بنتا ہے استقواما سے ہمارا بنتا ہے استقاما اور یہ ہمارا بنتا ہے یستقیمو یستقیمو تو یہ کچھ ہمارا ایسے بنتا ہے استقاما ماضی کے اندر الگ چینج یستقیمو اور مزارع کے اندر الگ چینج استقاما یستقیمو اور اس کا مصدر بنتا ہے استقامتن اور جس کا معنی ہوتا ہے استقامت اختیار کرنا ہم اس کا ترجمہ ایک اور کر سکتے ہیں ڈٹے رہنا جمع رہنا لیکن استقامت اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسی نام سے آپ کو جلدی جلدی یاد ہو جائے گا استقامت اختیار کرنا اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ استقومت سے استقومت سے استقامت کیسے بنا آپ کو اگر یاد ہو ہم نے ایک مادہ لیا تھا جب ہم نے باب استفعال کو پڑھا تھا عین واؤ نون اور پھر ہم نے مثال دیکھی تھی سورہ فاتحہ کے اندر نستعین ہے نا وہ مادہ ہے آپ کا عین واؤ نون اور عین واؤ نون مادے کو جب آپ باب استفعال پر ڈالیں گے تو وہ آپ کا بندہ ہے استعانا یستعینو پھر یستعینو سے جب آپ گردان کرتے ہیں تو وہ تقلم پر پہنچتے ہیں جواب پر نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ٹھیک اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو نستعین کا معنی ہوتا ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ چینجز ہوئی استعقواما سے استعقاما یستعقویمو سے یستعقیمو لیکن اب ہم نے اس کو فعل امر میں کنورٹ کرنا ہے اور فعل امر میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے حاضر معروف کے چھے سیغے لانے ہوتے ہیں اور انہی سے پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو حکم دینا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ماضی کا سیغہ ہے یہ مزارے کا ہے تو مزارے سے ہی آپ کا فعل امر بنتا ہے یستعقیمو جو ہے یہ آپ کا واحد جمع ہے لیکن ہم نے لانا ہے واحد حاضر تو حاضر آپ کا بنے گا یستعقیمو نہیں بنے گا وہ بنے گا تستعقیمو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام اس کو امر میں کنورٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کو اخف کرنا ہے یعنی آخری والے حرف کو ساکن بنانا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے تستعقیمو سے تستعقیم اب آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی پہلے سے ساکن ہے اب میم یہاں پر پیش والا تھا اب یہاں پر ہم نے اس کو ساکن کر دیا دو ساکن جمع ہو گئے تو اب ہم کیا کریں گے اس یعنی کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے ہٹا دیا جب ہم اس کو ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا بنے گا دیان رکھنا یہ ہمارا بنے گا تستعقیم تستعقیم بن گیا لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور چیز کرنی ہے کہ آپ نے اس علامت موزارے تا کو ہٹانا ہے جب آپ اس کو ہٹائیں گے تو یہ ہمارا سمپل رہے گا یہاں پر دکھاؤں گا میں یہ ہمارا رہے گا ایسے سین کے اوپر سکون تا کے اوپر زبر قوف کے نیچے زیر میم کے اوپر سکون تو یہ ہمارا بن گیا سین تا قوف میم لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اگر یہ پڑھنے میں آ رہا ہو تو یہ آپ کا فعل عمر تیار ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ سین کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف سے ہم کوئی لفظ شروع نہیں کرتے تو ہم ایک یہاں پر ایک حمزہ لے آتے ہیں جس کو ہم حمزت الوصل کہتے ہیں اب اس حمزہ کی نیچے زبر آئے گا زیر آئے گی یا پیش آئے گا کیا آئے گا وہ آپ کو پتا چلے گا آئین کلمی کی حرکت پر آئین کلمی کی اوپر زبر ہے تو یہاں پر زیر آئے گی تو یہ آپ کا بن گیا استقم اب اس کا معنی ہو گیا تو استقامت اختیار کر تو ڈٹا رہ تو جمع رہ یہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں استقم یعنی تو استقامت اختیار کر تو آپ حدیث کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور قرآن کے اندر بھی آپ کو یہ آیات مل جائیں گی جس میں یہ استقم کا لفظ استعمال ہوا ہے اگر آپ صحیح مسلم کھول کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کے اندر 159 میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو یہ بتایا تھا حدیث نمبر اس کو دیکھ لیجئے گا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ آج ایک کلئر ہو جائے گا حدیث نمبر 159 حدیث کے الفاظ کچھ ہوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن صفیان ابن عبداللہ اثقفی قال قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامت غیرک قال قل آمنتو باللہ فستقم آمنتو باللہ فستقم تو اس میں استقم کا جو ہے لفظ آگیا ہے یہ والا استقم ٹھیک ہے جی چلے بھائی اس حدیث کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دیکھیں حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں یہاں سے اصل ہمارا سیغہ ہے فستقم ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عن صفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلتو یا رسول اللہ قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامت غیرک قال قل آمنتو باللہ فستقم قل آمنتو باللہ فستقم حضرت صفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ارض کیا قلتو یا رسول اللہ میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھو اور آگے فرمایا جا رہا ہے بعدک وفی حدیث ابی اسامت غیرک ابو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے اور آگے فرمایا جا رہا ہے قل قل آمنتو باللہ فستقم ہمارا سیغہ کیا ہے استقم اب شروع میں فا آیا ہے نا پس کے معنی میں ٹھیک قل قل آمنتو باللہ فستقم ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنتو تو کہہ آمنتو میں ایمان لائے باللہ اللہ پر فستقم پھر اس پر کیا رہے ڈھٹا رہے پھر اس پر استقامت رکھ یعنی استقامت اختیار کر اس پر ڈھٹا رہے جمع رہے تو استقم کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا جمع رہنے کا ڈھٹے رہنے کا یا استقامت اختیار کرنے کا تو استقامت اختیار کر قل نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنتو تو کہہ کہ میں ایمان لائے باللہ اللہ پر فستقم پس اس پر کیا کر پس اس پر کیا کر بھائی اس پر استقامت اختیار کر یعنی اس پر ڈٹا رہے مرتے دم تک اس پر ڈٹا رہنا ہے جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں تو مرتے دم تک اس پر ڈٹے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ایمان ہے کیسی دولت ہے یہ بار بار نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی غیر مسلم ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر ڈٹا رہے وہ اس پر یقین رکھے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اس کا نعم البدل بہت اچھا ہوگا بہتر ہوگا چلے تو آپ نے آپ پر استقامت کا سیغہ بھی دیکھا اچھا قرآن سے ایک 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 زیمپل دیکھتے ہیں جیسے سورہ ہود ہے سورہ ہود جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 11 ہے اور آیت مور 112 کے اندر شروع میں ہی آپ کو ملتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْتَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير تو وہاں پر شروع میں آتا ہے فَاسْتَقِمْ چلے بھائی اس کو دیکھ لیجی انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں آرہا ہے فَاسْتَقِمْ اصل میں ہے استَقِمْ فَاسْتَقِمْ شروع میں آگیا تو حمزت الوصل کی نیچے کوئی حرکت نہیں آئی وہ ہم نے برائے راز فَا کو سین سے ملایا فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقِمْ آپ ڈٹے رہیں آپ ڈٹے رہیں آپ استقامت اختیار کرتے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے كَمَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ وَمَنْ تَابَ جنہوں نے توبہ کی ہے مَعَكَ یعنی آپ کے ساتھ اور آگے کیا فرمایا ہے اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو لا تجاوز نہ کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير یقیناً وہ تم لوگوں کے سب عامال دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ شورہ کے اندر سورہ شورہ جو ہے آپ کا سورہ نمبر 42 ہے اور آیت مر 15 کے اندر بھی آپ کو شروع میں ہی ملتا ہے وَسْتَقِمْ الفاظ کو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَهْوَاءَهُمْ ٹھیک تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بات انشاءاللہ کلیر ہو جائی ہمارے پاس آئے کریمہ موجود تھی لیکن یہاں پر تو نظر نہیں آئی ہے چلے تو آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ شورہ سورہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 15 گندر آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پر آپ کو ملتا ہے وَسْتَقِمْ فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ أَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیں اور جمع رہیں میں نے کیا کہا؟ اس کا ترجوہ ہم کر سکتے ہیں استقامت اختیار کرنا جمع رہنا ڈٹے رہنا تو حکم ہو رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیں اور جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لائیا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے لیے ہمارے عامال ہے اور تمہارے لیے تمہارے عامال ہے ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں اللہ ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے سم کو لوٹنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ انشاءاللہ سورہ شورا کی آیت عمر 15 کے اندر یہ سارا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں شروع میں ہیمان پر آیا ہے تو ہم نے اس مادہ کو بھی جو ہے اس باپ پر ڈالا اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آگئی اسی کے ساتھ ہم نے فیل عمر کی جو کلاس ہے اس کو آج مکمل طور پر جو ہے انڈ کر دیا انشاءاللہ آگے آپ کو مزید اس کے بارے میں پڑھائے جائے گا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فیل عمر کا ختم ہو گیا اچھا اب یہ جو فیلے نہیں ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی معلومات دوں بلکل آسان سا ٹاپک ہے اس کو انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں تو ایک مادہ ہمارا ہو گیا دیکھیں تھوڑا سا ٹاپک کو آپ اپنے ذہن میں تازہ کریں ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ فیل مزارے جو ہے آپ کو عربی گرامر میں دو طرح کا ملے گا ایک آپ کو ملے گا مزارے خفیف اور دوسرا ملے گا مزارے اخف ٹھیک ہے نا ایک ملے گا مزارے خفیف اور دوسرا آپ کو ملتا ہے مزارے اخف ٹھیک مزارے خفیف آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ مزارے خفیف ہوا اس سے پہلے کچھ شروع میں کچھ حروف آتے ہیں نا تو اگر میرا نہ بن سکا تو نہ بن ان لن کی ایذن یہ آتے ہیں نا ان لن کی ایذن ٹھیک یہ آپ کے جو حروف ہیں نا ان کو ہم حروف ناسبہ بھی کہتے ہیں جب یہ فیل مزارے کے شروع میں آتے ہیں تو فیل مزارے آپ کا خفیف ہو جاتا ہے اور اخف کب ہوتا ہے بھئی جب اس کے شروع میں کچھ حروف آ جائے کون کون سا لم لم لما ان لام امر اور لائے نہیں تو یہ جو لائے نہیں ہے نا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لم کے بارے میں پڑھا لمما کے بارے میں پڑھا ان کے بارے میں پڑھا اور لام امر کے بارے میں پڑھا لام امر کیا کرتا تھا لام امر ہمارا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کو کیا کرتا تھا حکم دیتا تھا اسے چاہیے کہ وہ کرے مجھے چاہیے کہ میں کروں ایسے ہے نا اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے اسے چاہیے کہ وہ جائے اسے چاہیے کہ وہ کھائے اسے چاہیے کہ وہ پیے تو ہم وہاں پر انڈیکلی حکم دے رہے تھے تھرڈ پرسن کو اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے الگ سے فیلے عمر پڑھا جو ابھی تک ہم کر رہے تھے جو ابھی ہم نے مادہ دیکھا ٹھیک تو اس کے بعد اب یہ جو لائے نہیں ہے نا یہ بھی آپ کا کیا دیتا ہے بھائی یہ بھی آپ کا آرڈر ہی دیتا ہے لیکن یہ اس میں نفی کرتا ہے اس میں نفی کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے یہ میں آپ کو نٹشن میں آپ نے بتا دیتا ہوں جب مزارع اخف ہوتا ہے تو کونسی چیز ہوتی ہے مزارع کے جن سیغوں پر رفع ہے وہ جزم میں بدل جاتا ہے جن سات سیغوں کے آخر میں نونے ایرابی ہے وہ گر جاتے ہیں حضف ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے جب آپ نے مزارع اخف کو شروع کیا تھا لیکن آج ہم آپ لائے نہیں کو پڑھنے والے ہیں اور اب آپ نے یہ جان لیا کہ فیل مزارع اخف کیوں ہوتا ہے کیونکہ فیل مزارع کے شروع میں کچھ حروف آتے ہیں جو فیل مزارع کو کیا بنا دیتے ہیں اس کو مجزوم بنا دیتے ہیں یعنی اس کو اخف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پڑھی ہے لم لمہ ان لام امر اور لائے نہیں تو ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے آج ہم اس لاہی نہیں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو نٹچل میں میں نے پورا ٹutiک یہاں پر دہرا دیا اب کوئی شکایت نہیں کرنا کہ آپ کو یاد نہیں رہا یہ ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہیں چلے بھئی یہ جو آپ کا فیلے نہیں ہے یہ کیسے بنے گا لاہی نہیں سے بنے گا لاہی نہیں سے مراد یعنی جس لاہ سے ہم کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یہ آپ کا لاہی نہیں ہو گیا اس کے بارے میں ہم انچلا پڑھنے والے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک لاپ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو جو فیلم مزارے کی شروع میں آتا ہے اور مزارے میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے پڑھا ہے رہا جیسے میں آپ کو مثال دوں ین سرو اس کا مانا کیا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اگر مجھے اس سے نیگیٹو سینٹنس بنا رہا ہو مجھے اس کو منفی بنا رہا ہو تو منفی بنانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم شروع میں لا لگاتے ہیں اور ین سرو آپ کا سیم ایسے ہی رہتا ہے رہتا ہے نا یہ آپ نے پڑھا ہے نا ماضی کو منفی بنانے کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں اور مزارے کو منفی بنانے کے لیے ہم لا کا استعمال کرتے ہیں بہت پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا چلے تو یہ آپ کا بن گیا لا ین سرو اب اس کا مور ترجمہ کیا آپ کریں گے لا ین سرو کا ترجمہ اب ہوگا کہ وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ مدد نہیں کرتا ہے یا کرے گا وہ مدد نہیں کرتا وہ مدد نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھیں ہیں نا لیکن جب ہم لا ین نہیں کو فیلے مزارے کے شروع میں لائیں گے نا تو کیا ترجمہ ہمیں ملے گا یہ ہم نے اب دیکھنا ہے ٹھیک دیکھیں اب آپ کوئی بھی فیلے مزارے لکھیں اسی کو ہم لکھتے ہیں ین سرو ین سرو اگر ہم اس کے شروع میں لا لگا دوں تو یہ آپ کا لائیں نہیں کہلائے گا ابھی تو نہیں کہلائے گا کیوں کیونکہ جب فیلے مزارے کے شروع میں لائیں نہیں آتا ہے تو فیلے مزارے اخف ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ لائیں نہیں جو ہے یہ ان پانچ حروف میں شامل ہے لم لم ان لام امرو لائیں نہیں تو لائیں نہیں جو ہے یہ فیلے مزارے کو کیا کرتا ہے اخف کرتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ین سرو جو ہے یہ اخف نہیں ہوا ہے اخف کیسے ہوگا یہاں پر جو آخر میں یہ پیش آپ دیکھ رہے نا اس پیش کو آپ نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لا شروع میں آیا ہے یہ وہ منفی والا لانی ہے یہ انکار والا لانی ہے یہ لائی نہیں ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے فیل سے شروع میں آ کر نہیں کا نفی کا معنی دیا تو یہ آپ کا فیل نہیں بن گیا سمپل میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں اس میں وہ زیادہ آپ نے وہ راکٹ سائنس نہیں چلانی ہے بلکل آسان ہے ایک لا ہوتا ہے جو مزارے کی شروع میں آتا ہے اور مزارے کی حرکات میں مزارے کی اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لا ینصر ینصر سے لا ینصر دیکھیں کوئی پیش سکون کوئی چیز نہیں کیا ہم نے لیکن لا ینصر کے بعد ہم نے لا ینصر لکھا ہم نے راکٹوں پر سکون لگا دی پیش کے بجائے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لا یہاں پر آیا ہے یہ لا لائے نہیں کہلائے گا اور اس لا کی وجہ سے فیل مزارے اخف ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی بلکل آسان ہے اب فیل نئی جو ہے یہ امرہی کی ایک قسم ہے اس کو یاد رکھے گا اور جس میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ بھی فیل مزارے سے بنایا جاتا ہے اس کے بنانے کا قائدہ بلکل آسان ہے کہ مزارے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لای نہیں بڑھانا ہے اور حرف آخر کو ساکن کر دو بات کلیر ہوگی دوسرا رول آپ نے کیا کرنا ہے کہ امر کی طرح نہیں میں بھی تسنیہ جمع مذکر اور واحد مونس حاضر سے نون ایرہ بھی حضف کر دیا جاتا ہے جیسے اب باقی میں نون ایرہ بھی گراتے ہیں ویسے ہی اس کے آنے سے بھی ایسا ہی ہوگا اور اسی طرح آخر میں اگر کوئی حرف علت ہو تو اسے بھی ڈروپ کر دیا جاتا ہے سیم یہ چیزیں ہیں کہ جیسے لا میں امر تھا جیسے ان تھا لم تھا لمہ تھا جیسے وہ عمل کرتے تھے سیم ویسے ہی یہ بھی عمل کرے گا اب آپ نے یہ پہچاننا ہے اگر قرآن میں کہیں پر فیلم مذارے کے شروع میں لا آ رہا ہے اور اس لا کی وجہ سے فیلم مذارے میں کوئی چینج نہیں ہوئی ہے وہ اخف نہیں ہوا ہے تو سمجھنا کیے جو وہ لا ہے نا یہ وہ نفی والا لا ہے سمپل والا لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ فیلم مذارے کے شروع میں لا آیا ہے اور اس فیلم مذارے کے آخر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یعنی وہ اخف ہوا ہے اگر وہ جمع کا سیغہ ہے اس میں نونی ایرابی گرا ہے تسنیہ کا ہے نونی ایرابی گرا ہے اسے طریقے سے اگر وہ واحد کا ہے تو اس میں آخر والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو آپ خود پہچانیں گے کہ وہ جو لا ہے وہ لای نہیں ہے یہ بالکل آسان ہے بس سمپل سا یہ ٹاپک تھا اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں انشاءاللہ آپ کو مثالے کرا دیتا ہوں نیکس کلاس میں انشاءاللہ اور مثالے کرا ہوں گا پورا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چلیں جیسے میں ایک جملہ یہاں پر لکھتا ہوں نہ ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرانے کے لئے کیا آتا ہے بھئی یا بنانے کے لئے آتا ہے جعلا یج علو آتا ہے نا تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے یج علو لکھیں گے نہیں نہیں لیکن ہم نے حاضر کا سیغہ لانا ہے کیونکہ ہم سامنے والے کو بتا رہے ہیں نہ ٹھہرہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کیونکہ لائے نہیں جو ہے یہ فعل عمر کی ہی ایک صورت ہے اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ہم یہاں پر لکھیں گے تجعلو تجعلو ٹھیک تو ہم نے سمپل لکھا تجعلو مع اللہ الہن آخر الہن آخر ٹھیک یہ آیت بھی ہے قرآن کے اندر سورہ اسرہ کی آیت نمہ ٹونٹی ٹو کے اندر تو یہاں پر یہ تجعل ہے نا تو اگر ہم شروع میں کیا لگائیں لائے نہیں لگا دے تو اب یہ کیا کرے گا لائے نہیں کیا کرتا ہے فعل مزارع کو اخف کرتا ہے اخف کیسے ہوگا پیش کو ہم نے سکون میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ بنے گا لا تجعل مع اللہ الہن آخر تو سورہ اسرہ جب آپ کھولیں گے سورہ نمہ سیونٹین اور آیت نمہ ٹونٹی ٹو وہاں پر ملتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مضموع بے سہارا ہو کر ہاں اس آیت کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے بات کلیر ہو جائے گی یہ دیکھیں آرہے نا بھئی اصل میں یہ تھا لیکن اللہ کی وجہ سے یہ تجعل بن گیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مضموع اور بے سہارا ہو کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو لا تجعل نہ بناو نہ ٹھہراؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود اسے طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ لقمان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے لائے نہیں ملتا ہے آپ کو سورہ لقمان جو ہے یہ سورہ نمہ ٹھٹی ون ہے اور آیت مہ ٹھٹین جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّا تو وہاں پر ہے تُشْرِكُو ہے اصل میں سیغہ یہ دیکھیں اصل میں ہے تُشْرِكُو لیکن لا کی وجہ سے تُشْرِكْ کاف کے اوپر سکون کیوں؟ اخف ہو گیا لائے نہیں ہے اب یہ وہ سمپل والا لا نہیں ہے نفی والا یہ لائے نہیں ہے بات کرنا ہوگی تو یہ آپ کا فعلیں نہیں بن گیا لا تُشْرِكْ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیت کر رہا تھا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا نہ کر اللہ کے ساتھ شرک یقین شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ نَعَوذِيمُ اسے طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ الزمر کے اندر سورہ الزمر جو ہے یہ سورہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 53 جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے مشہور آیت ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَاتِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مشہور آیت ہے نا ہاں اس کو انشاءاللہ اس کلاس کو ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت سے اَعُوذُ تَقْنَتُوا یہ جو لا ہے نا یہ لا ہے نہیں ہے اچھا مجھے آپ بتائیں گے یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے ہوم ٹاسک ہے یا آپ کومنٹ بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ تَقْنَتُوا میں کیا حضف ہوا ہے اس میں کیا ڈراب ہوا ہے تَقْنَتُوا جو ہے نا یہ سیغہ حضف ہوا ہے نا یعنی یہ اخف ہوا ہے نا تو اس میں کیا حضف ہوا ہے کون سا حرف حضف ہوا ہے تو یہ تَقْنَتُوا بن گیا کیوں اس میں وہ حضف ہو گئے یہ بھی آپ مجھے وجہ بتائیں گے کیونکہ شروع میں جو لا آیا ہے اس لا کو کیا کہا جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اچھا یہ جملے کو سنو لا تَقْنَتُوا نَهُنَ مَایوس مِن رحمتِ اللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِعَا يَقِنًا اللہ سارے گناہ معافرما دے گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَقِنًا وہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ لا جب فعل مزارع کے شروع میں آتا ہے تو وہ جو فعل مزارع آپ کا ہوتا ہے وہ اخف ہو جاتا ہے سیم جیسے آپ نے وہ باقی حروب پڑھے تھے لَمْ لَمَّا إِنْ لَامِ عَمْرِ وغیرہ سیم لائی نہیں وہی کام کرتا ہے لیکن یہ نفی کا معنی دیتا ہے اسے طریقے سے آپ خود سے دیکھئے گا سورہ حجرات جو ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ہے اور آیت نمبر 11 کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمُ تو وہاں پر آتا ہے لَا يَسْخَرْ يَسْخَرْ آتا ہے اے اہلِ ایمان تم میں سے کوئی گروہ جو ہے دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائے مزاق نہ اڑائے لَا يَسْخَرْ نہ اڑائے مزاق ٹھیک ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو تو انشاءاللہ جب آپ سورے غجرات کے اندر یہ آیت 11 کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی تو مزید انشاءاللہ ہمیں اگزامپلز نیکسٹ والی کلاس میں کرنے والے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے نماز کا وقت بھی قریب ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو کل مزید اگزامپلز کرا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بالکل آسان ہے ٹھیک ہے جی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمہ شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکس اپسوڈ میں تب تک کے لیے آپ خوش رہے سلامت رہے امن و حفاظت میں رہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفی ہمارا ہے